اسلام علیکم فرینڈز این ویلکم ٹو کے کے ویڈز چینل دوستو اس ویڈیو میں میں یامہا وائی بی وان ٹو فائیوزی کا ریویو کرنے جا رہا ہوں تقریباً 5000 کلومیٹر چلانے کے بعد نئے موٹر سیکل کے ریویو تو بندہ دے دیتا ہے لیکن اس میں اپنا ایکسپیرینس شیئر نہیں کر پاتا کیونکہ اس نے ابھی اس کو اتنا چلایا نہیں ہوتا تو اس موٹر سیکل کو میں تقریباً 5000 کلومیٹر سے زیادہ ہی چلا چکا ہوں تو اس ویڈیو میں میں بیسیکلی اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنے جا رہا ہوں اور اس ایکسپیرینس کے مطابق اس موٹر سیکل میں مجھے کونسی باتیں اچھی لگیں اور کونسی باتیں اچھی نہیں لگیں یا اس میں مجھے کیا مسائل پیش آئے تو آئیے اس سے ڈسکس کرتے ہیں میں نے بیسیکلی یہ موٹر سیکل لانگ روڈ سفر کرنے کے لیے لیا تھا کیونکہ میرے پاس جو پہلے موٹر سیکل تھے وہ کافی زیادہ مجھے تھکا دیتے تھے تو یہ موٹر سیکل جیسا میں نے سنو تھا اس سے کہیں زیادہ بہتر نکلا ہے لانگ روڈ پر نہ آپ کو یہ کبھی تھکاتا ہے نہ کوئی ایشیو دیتا ہے مجھے اٹلیس جو میرا ایکسپیرینس ہے نہ اس نے مجھے کبھی زیادہ تھکایا ہے اور نہ اس نے کبھی مجھے سفر میں کوئی مسئلہ دیئے میدانی علاقہ ہو پہاڑی علاقہ ہو اس نے ہمیشہ بہت زبردست ساتھ دیا ہے بہت اچھا ساتھ دیا ہے کوئی ایشیو کوئی مسئلہ نہیں آیا اس بائک پہ سفر کرنے کا بہت مزا آتا ہے اور اس کے فیول میلیج بھی بہت اچھی ہے تو لانگ روڈ سفر کرنا اس پہ بہت بندہ مطمئن رہتا ہے تو لانگ روڈ سفر کرنے کے لیے اس بائک کو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا فائیو سٹار ریٹنگ دوں گا میں اس کو اگر بات کریں اس کے فالس کی تو میں اس ویڈیو کو سمپ کروں گا کہ اس بائک کی طرف سے مجھے ابھی تک کوئی فالٹ نہیں آیا اس بائک کی طرف سے جو کمی بیشی ہو کچھ بھی نہیں سوائے ایک چھوٹا سا فالٹ ایک بہت مائنر سا فالٹ تھا وہ یہ تھا کہ جب میں نے بائک نیا نیا لیا تو دوسرا دن تھا غالباً یا تیسرا تو اس کا ایک اشارہ کام کرنا چھوڑ گیا اب میں بڑا پریشان کہ یار اتنا کوالیٹی کا بائک لی ہے اتنا اچھا بائک ہے تو اتنا جلدی اس کا اشارہ کیسے خراب ہو گیا پہلے میں نے سوچا کہ میں اس کو خود ہی کھول کے چیک کرلوں لیکن میں نے کہا چلو یہ بائک تھوڑا ڈیفرنٹ ہے عام سیونٹی وغیرہ بائک سے تو چلو اس کو لے جاتے ہیں تو میں شاپ پہ لے گئے یا ماہ سروس والوں کے پاس تو انہوں نے جب چیک کیا تو انہوں نے کہا کہ بھی بلب فیوز نہیں ہے اندر کنیکشن تھوڑا کوئی لوز رہ گیا تو انہوں نے ہیڈ لیٹ کھولی اندر کنیکشن ہوتے ہیں اس کو کنیکشن کو ٹائٹ کیا وہ تھوڑا سا لوز رہ گیا تھا تو بس اس کے بعد سے کوئی ایشو مجھے اس بائک کا نہیں آیا نہ اشارہ کرنا کوئی ہیڈ لیٹ کسی چیز کبھی نہیں آیا ہزاروں بائک سے اسیمبل ہوتے ہیں تو اس میں ایک آد بائک کے کنیکشن کو ایک آد لوز رہ جائے تو میرے خیال ہے یہ کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ انسان ہے سے غلطی ہو جاتی ہے اور ایک دفعہ ایک مسئلہ میرے ساتھ پیش آیا میں نے پارکنگ بے کھڑا کیا بائک تو وہ زیادہ جگہ بھی تھوڑی سلوپی چی تھی تو میں نے دوری کھڑا کر دیا جگہ اتنی نہیں تھی تو جب میں واپس آیا تو اس کے آس پاس بائک اور بھی بہت قریب قریب کھڑے ہو گئے کر دیا تھی کسی نے تو اب وہ جگہ میرے پاس تھی نہیں تھی تو میں اس کے بہت قریب کھڑا ہو گیا اور سٹینڈ سے اتارنے کی کوشش کی تو وہ بائک میرے سے ایک طرف ویٹ اس کا زیادہ ہو گیا تو یہ بائک تھوڑا ہے بھی باری بنسبت سیونٹی سی سی کے یا چائنہ کی جو موٹر سائیکل ہیں تو یہ ایک دم باندہ اس کا دی بھی نہیں ہوتا تو وہ بائک بارحال میرے پاس اتنی جگہ بھی نہیں تھی میں اس کا بھو کرتا ہوں لیکن تھوڑا سا میرے سے پھر بھی یہ ٹلٹ ہو گیا دوسرے بائک کے ساتھ لگا تو اس کا جو شیشہ ہے وہ الٹے ٹائٹ ہوتے ہیں تو وہ جب ٹکراتے ہیں تو وہ ٹرن کر کے کھل گیا لیکن جو اس کو پرشیشہ ہوتا ہے جس سے آپ ایڈ میرے پاسڈ کرتے ہیں جس میں دیکھتے ہیں وہ لوز ہو گیا بارحال اس کو پھر میں نے شیشہ کو بات میں اس میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اس میں جو شیشہ فٹ ہوتا ہے وہ پوش فٹ ہوتا ہے یہ لئے کہ جب اب یہ لوز ہو جائے گا تو آپ اس کو گارٹ کرنا چاہیں گے تو آپ کو شیشہ نکالنا پڑے گا اور شیشہ جو ہے وہ بغیر ٹوٹے نکلتا نہیں ہے تو بہرحال جب میں نے شیشہ کھولا تو وہ ٹوٹ گیا تو پھر اس کو میں نے اندر سے ایک نٹ بولڈ ہوتا ہے اس کو میں نے ٹائٹ کر دیا پھر میں نے شیشہ بنوایا اس میں پھر فٹ کر آیا تو یہ چھوٹا سا مسئلہ ہے تو خیر یہ تو میری اپنی غلطی تھی بائیک کیس میں کوئی قصور نہیں تھا شیشوں کی کوائلٹی آپ ویسے اگر خود ایکسپیرینس کریں اور جب میں بتا ہوں آپ کو تو اسے کوائلٹی بہت ہے چیشیشوں کی آپ کو پیچھے پورا پینڈ دکھا دیتی ہے یہ تو کوائلٹی وائس میں کوئی شیش نہیں ہے یہ بس مجھ سے غلطی ہوگی تھی اب بات کرتے ہیں اس کے ریئر ٹائر کی تو اس پہ میں پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں اس کے سلوشن کا وہ یہ ہے کہ اس کے ریئر ٹائر تھوڑا سلپ کرتا ہے وہ بھی صرف جب بارش وغیرہ روڈ گیلی ہو تو اس جگہ پہ یہ سلپ کرتا ہے تو اگر کمپنی اس کا ریئر ٹائر وائی بی آر جیک کا ٹائر لگا دیتی تو میرے خیال اس بائک میں اور کوئی مسئلہ نہیں رہتا باقی یہ بائک بلکل کمپلیٹ ہے اپنی پرائس کے مطابق میرا جانتا خیال ہے یہ بائک بہت زبردست ہے بس اس کا ایک ریئر ٹائر کا ایشو ہے اگر یہ ٹائر بھی اتنا مسئلہ نہیں دیتا لیکن اگر آپ اس کو تھوڑا بارش میں یا ایسے سپیشل کنڈیشنز میں تھوڑا دھیان سے چلائیں میں اس ویڈیو کو سم اپ کرتا ہوں اور اگر ریکومنڈیشن کی بات کیجئے تو میں ضرور آپ کو یہ بائک ریکومنڈ کروں گا کیونکہ اس پانچ ہزار کلیومیٹر جو میں نے چلائے اس میں مجھے اس نے کوئی مسئلہ کوئی ایشو نہیں دیا سوائے بہت مائنر سے فالٹ کے جو میں نے آپ کو ڈسکس کر دیا آپ کو بتا دیا پہلے اور اس کے علاوہ اس بائک نے مجھے کوئی ایشو نہیں دیا صرف آپ اس بائک کا انجن آئل ٹیوننگ اور کلیننگ یہ تین چیزیں کو آپ خیال رکھیں گے تو پانچ سال تو کم از کم یہ بائک آپ کو کوئی مسئلہ کوئی کام کوئی چیز اس طرح کا ایشو نہیں بنائے گا کیونکہ یہ بائک بنا انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ اور واقعی چی ایکوالٹی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ والی ہے کیونکہ منس کو چلایا ہے بہت آرام دے ویبریشن اس میں نہیں ہے سپیڈ وغیرہ اس کی پاور اس کی اچھی ہے اور فیول کنزمشن اس کی اچھی ہے تو بائک مجھے اوورال بہت پسند آیا اور میں اپنے اس فیصلے پہ بہت خوش ہوں اس سے پہلے میں دو بائک چینج کر چکا ہوں جس پہ میں مطمئن نہیں تھا لیکن اس بائک پہ آکے میں برکل مطمئن ہو گیا ہوں اور اس بائک سے میں بہت خوش ہوں اس کے علاوہ اگر آپ کوئی ایشوز آئے ہیں کوئی مسئلے مسائل آئے ہیں اس سوالات ہو آپ کے تو مجھ سے کومیٹس میں ضرور پوچھ سکتے ہیں اب میں چاہوں گا اجازت اور کے کے ویڈز چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کی گھنٹے کو ضرور دبائیے تاکہ میری تمام لیٹس ویڈیوز آپ کو مل سکیں اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ